ایک ایک ندی پہیں میں اپنا گھر بنا رہی اے کملی ہی ریدے گھر نہیں بندے پیار غصہ نراز کی سب تیری آکھی چاڑا پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں جو مقام نمان اجازت کو حاصل ہوا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے تیس سال قبل شروع ہونے والا اروج کا یہ سفر آج بھی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے ڈراما دشت میں انہیں ایک بلوچی سردار کے روب میں دکھا گیا اور تب سے لے کر آج تک وہ سب کی آنکھوں کا تارہ بنے ہوئے ہیں نمان اجازت صحیح معنوں میں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے لیے لازموں ملزوم سمجھے جاتے ہیں وہ سینکڑوں ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اور کئی لاسوال ڈرامے ان کے کریڈٹ پر ہیں نمان اجازت سالوں سے پچیدہ اور مشکل کرداروں میں اولین ترجی سمجھے جاتے ہیں جو نہ صرف ملنگی جیسے مصبت کردار نبھانے کے ماہر ہیں بلکہ کسی منفی کردار کو بھی یادگار بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے کریئر میں شاندار کامیابیاں سمیٹھنے والے نمان اجاز کچھ تنازیات کا بھی شکار ہوئے جس نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا تھا اس نے نیلم پہ ہاتھ اٹھایا میری بیٹی پہ تمہاری بہن پہ ہاتھ اٹھایا توڑتی ہے منہ اس کا نمان اجاز چودہ فروری انیس سو پینسٹھ کو لہور میں پیدا ہوئے ان کا بچپن اچھرا کی گلیوں میں گزرا آپ کے والد مووی تھیٹر میں بطور منیزر کام کرتے تھے نمان اجاز نے تعلیم کا خاص کتھیڈرل سکول سے کیا بات ازام ورڈویین پبلک سکول میں داخل ہو گئے جبکہ کالیج کی تعلیم ایف سی کالیج سے مکمل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے لوگ کیا نمان اجاز کو فن وراست میں ملا تھا وہ ایک حسین و جمیل دراز کا دنوجوان بنے وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے نمان اجاز کو نصر تھاکر نے متعرف کروایا اور اس ڈراما میں انہوں نے ایک مختصر سا کردار نبھایا نمان اجاز ایک ایسا انمول ہیرہ تھے جسے مقبول ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی بہت جلد انہیں لا سوال ڈراما دست میں لیڈ رول میں کاسٹ کر لیا گیا جس نے ان کی زندگی بدل کا رکھ دی اور پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں وہ پہچان بخشی جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ڈراما سیریل دست انیس سو ترانوے میں ریلیس ہوا تھا اسے پی ٹی وی کے ناقابل فراموش ڈرامو میں شمار کیا جاتا ہے یہ ڈراما بلوچی کلچر پر بنایا گیا تھا جس میں دو قبیلوں کی نسلوں سے چلتی آ رہی لڑائی کو دکھایا گیا اور انہی دو قبیلوں کے دو نوجوان عاشق ایک دوسرے کی محبت میں یوں گرفتار ہوتے ہیں کہ سماج سے ٹکر لے جاتے ہیں نمان اجاز نے ڈراما میں میر بلاج کا جبکہ اتیکہ اوڑو نے شاہ تاج کا کردار نبھایا تھا یہ ڈراما اتنا مقبول ہوا تھا کہ مرد و خواتین میں انہی کے پہناوے فیشن بن گئے تھے نمان اجاز پر بلوچی لباس بہت فٹ آیا تھا دونوں نے اپنے کردار کو انتہائی شاندار طریقے سے نبھایا آج بھی یہ ڈراما دیکھنے کے لائق ہے دراما سیرل دست نے نمان اجاز کو ہر ایک کی آنکھ کا تارہ بنا دیا تھا وہ شورت کے آسمانوں پر ایک سورج کی طرح چمکے اسی ڈراما سے نمان اجاز کے عروج کا خاص ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے دراما سیرل دست نے نمان اجاز کو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی ضرورت بنا دیا تھا اور تب سے لے کر آج تک ہر بڑے ڈراما میں ہر مشکل کردار کے لئے نمان اجاز اولین ترجی رہے ہیں اس ڈراما سے نمان اور اتیکہ کی کامیاب جوڑی بھی سامنے آئی جسے پی ٹی وی کی تاریخ کی کامیاب جوڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور دونوں نے بعد میں کئی ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا دست کے بعد نمان اجاز کے ڈرامے ہر سال تسلسل کے ساتھ ریلیز ہونا شروع ہو گئے لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم چند ہی کا ذکر کریں گے نمان اجاز کا اگلا قابل ذکر ڈراما آنسو ہے آنسو ڈراما میں نمان اجاز نے سمی کا کردار نپیا تھا یہ ایک رومانوی کہانی کے گرد گھومتا ڈراما تھا اور اسے پاکستان، سکوٹلینڈ اور آئلینڈ کے خوبصورت مقامات پر اکس بند کیا گیا یہ پہلا ڈراما تھا جو پوری طرح سے ڈیجیٹل کیمرہ پر ریکارڈ ہوا اس ڈراما کا مشہور گانا تنہا تنہا معروف گلوکار علی عظمت نے گایا تھا جسے سننے والوں کی جانب سے بہت پذیرائی حاصل ہوئی اس ڈراما کی کہانی دو خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جو ایسے حادثے سے باہر نکلتے ہیں جو انہیں توڑ کے رکھ دیتا ہے دو بہترین دوستوں کو معلوم پڑتا ہے کہ واپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسری کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ثقافتی تفاروقات کے باعث دو بہنیں ایک دوسرے سے جدہ ہو کر دنیا کے کونوں میں جا بستی ہیں جنہیں ایک دوسرے کے وجود کا علم تک نہیں ہوتا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چند دنوں میں اوپر والی منظر کو ٹھیک کروا لوں گا اور اپنی سیڈیاں بھی باہر سے نکلوا لوں گا کیا تو سب کو گھر سے نکال دو گے کب کہا ہے میں نے ایسا میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ میں اوپر والی منظر کو ٹھیک کروا لوں روان صدی کے آغاز سے نمان عجاز کے مگاہی ڈراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اس صدی کے آغاز میں ان کے بڑے ڈراموں میں نگاہ سسی اور ملنگی شامل ہیں تینوں ڈرامیں پیٹیوی کی تاریخ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں جو دیکھنے والوں کے دلوں کے بہت قریب ہیں ڈراما سسی میں سرائی کی کلچر کو جس شاندار انداز میں دکھایا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے سرائی کی لوگوں میں وڈیرہ کلچر کس طرح غریبوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے اور کس طرح وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے تلے دب کر مر جاتے ہیں یہ اس ڈراما کا مین تھیم تھا جبکہ دوسری طرف ڈراما سریل ملنگی پنجاب میں وڈیرہ کلچر پر بنایا گیا تھا نمان اجاز کے ڈراموں کی یہ خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ظلم ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا میسج دیا ہے ملنگی ڈراما میں بھی انہوں نے ملنگی کا ایسا ہی لیڈ رول کیا تھا جو غریب ہونے کے باوجود ظلم اور غیرت پر سمجھوتا نہیں کرتا بلکہ تبلے جنگ بجا دیتا ہے اس ڈراما میں محمود اسلم نے چودری کا نیگٹیو رول کیا تھا محمود اسلم کے کریئر کا یہ سب سے بڑا نیگٹیو رول تصور کیا جاتا ہے دوسری جانب کامران مجاہد ان کے بیٹے کے رول میں نظر آئے جبکہ راشد محمود ان کے ملازم کے طور پر دوسری طرف ملنگی یعنی نمان اجاز کے مقابلے میں سارا چودری نے لیڈ رول کیا تھا آج بھی ملنگی کو دیکھ کر سنہرے بچپن کی ایجادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب سارا گاؤں ایک ہی ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتا تھا جب پورا ہفتہ اس رامے کا انتظار کیا جاتا اور جب لوگوں کا پسندیدہ کردار ملنگی سکرین پر آتا تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی ملک صاحب کتوں کی طرح دوڑاتے پھرتے ہوں کبھی ہستے پچھے اور کبھی ہستے پچھے یہ جو جمین ہے جس میں سارے گھر برے ہوئے برادری کے نمان اجاز پاکستان کے ٹاپ ورسٹیل ایکٹرز میں شمار کیا جاتے ہیں جنہوں نے ہر طرح کے کردار نبھائے جہاں انہوں نے ایک مصبت کردار کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی وہیں ایک منفی کردار نبھا کر لوگوں کو اس سے نفرت کرنے پر بھی مجبور کیا اس زمن میں ان کا ڈراما رہائی قابل ذکر ہے رہائی ڈراما میں نمان اجاز نے ظالم شہر وسیم کا کردار نبھا جو اولاد نہ ہونے پر اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور جب میاں بیوی بچے کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وسیم بچے کا باپ بننے کی خاطر خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کر کے اسے گھر لے آتا ہے نمان اجاز نے اس کردار کو اس خوبصورتی کے ساتھ نبھایا اور بہترین ادھاکار پر ہم ایوارڈ حاصل کیا ڈراما کی کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ اور ماریا واسطی نمائے تھے دوہزر بارہ میں ہی ان کا ایک اور ڈراما اللو برائے فروخت آنئر ہوا جس میں وہ ایک دفعہ پھر منفی کردار میں نظر آئے اس ڈراما میں دو جاگردار خاندانوں کے مابین وراثتی تناسے کو دکھایا گیا جس کی آگ میں ان کے بچے جلستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور نمان اجاز میاں غلام فرید کے کردار میں نظر آئے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے سبا کمر سحیل احمد اور سلیم مراج جیسے نام شامل تھے نمان اجاز کی ورسٹائل ادھکاری کا مو بولتا ثبوت براما خان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے براما خان میں انہوں نے طاقتور سیاستدان کا کردار ادا کیا اور ان کی شخصیت ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی ڈائلوگ گلیوری نے دیکھنے والوں کو ایک پل میں یہ محسوس کروا دیا جیسے وہ حقیقی زندگی میں بھی سیاستدان ہی ہیں اس دراما میں ان کے مدے مقابل اتیکہ اوڑو نے کردار نپایا تھا نمان اجاز نے دراما کے علاوہ کچھ فلموں میں بھی کام کیا جن میں دوہزر آٹھ میں ریلیس ہونے والی فلم رام چند شامل ہیں نمان اجاز اس فلم میں بھارتی ادھکارہ نندیتا داس کے ساتھ نظر آئے یہ فلم حقیقت پر مبنی تھی جس میں ایک بچہ والدین کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہو کر غصہ میں گھر سے نکل جاتا ہے اور غلطی سے پاک بھارت سرحد عبور کر جاتا ہے اس کا والد اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس طرح باپ بیٹا دونوں سرحد عبور کر کے بھارت کے جیل میں قید ہو جاتے ہیں اور اس غلطی کی سزا ان کے خاندان کو چکانا پڑتی ہے اس فلم میں نمان اجاز نے عبداللہ کا کردار دا کیا اور ان کے ساتھ راشد فاروقی ماریا واسطی اور شہود الوی بغیرہ شامل تھے نمان اجاز اب تک سینکڑوں ڈراما میں کام کر چکے ہیں اور ان کا یہ شاندار سفر آج تک جاری اثاری ہے وہ پاکستان کے ڈراموں کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں وہ ابھی تک لیڈ رولز میں کاسٹ کیے جاتے ہیں حال ہی میں ان کا ہم ٹی وی پر ایک ڈراما رکیب سے آن ائر ہوا ہے نمان اجاز کے بے ایک وقت دو دو تین تین ڈرامے بھی مختلف چینلز پر آن ائر ہوتے ہیں نمان اجاز نے جہاں کریئر میں کامیابیاں حاصل کی وہیں ان کی ذاتی زندگی بھی بہتی پرسکون اور کامیاب رہی ہے ان کی شادی رابیہ سے ہوئی اور اللہ نے انہیں تین بیٹوں سے نوازا ہے نمان اجاز نے ادھکاری کے ساتھ ساتھ میزوانی کا شعبہ بھی اختیار کیا اور دنیا نے اس کے پروگرام مذاکرات میں شاندار میزوانی کر کے اس شو کو چارچاند لگا دیئے نمان اجاز آج کل آج انٹرٹینمنٹ پر شو گول گپے کے ہوسٹ ہیں اور ٹی وی سٹاروں کے انٹرویوز کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنی شاندار ادھکاری سے نمان اجاز نے نہ صرف دیکھنے والوں کے دل جیتے بلکہ ساتھ ساتھ متعدد ایوارڈز بھی جیتے ہیں جن میں دو لکس ایوارڈز، چھے ہم ایوارڈز اور ایک پی ٹی وی ایوارڈز شامل ہے دوہزر بارہ میں صدر پاکستان عصف الہزرداری نے نمان اجاز کو پرائیڈ اپ پرفارمنس سے بھی نوازا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں جو جیتنا کامیاب ہوتا ہے اس کے ساتھ تنازیات جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ نمان اجاز کے ساتھ ہوا انہوں نے سمینہ پرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ ڈالا کہ میں عشق کرنے میں اتنا ماہر ہوں کہ کسی کو پتا نہیں چلتا حتیٰ کہ نہ میری بیوی کو اور نہ ہی ان شہر حضرات کو جن کی بیویوں سے میں عشق لڑاتا ہوں اب یہاں پر وہ یقیناً اپنے ڈراما کرداروں کی بات کر رہے تھے تاہم ان کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوہزر بیس میں جب کرونا کے باعث لاکڈاؤن تھا تو سب لوگ اپنے گھروں میں تھے تمام تر شعبے بند تھے تو ایسے میں انٹریکشن کے لیے واحد ذریعہ سوشل میڈیا تھا جسے ہمارے اداکاروں نے خوب استعمال کیا نمان اجاز اور واسے چوہدری نے انسٹرگرام پر لائف سیشن کیا جس میں نمان اجاز نے ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمائیو سعید کو اداکاری سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں اور امید ہے جلد سیکھ جائیں گے ادنان صدیقی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اور ہمائیو سعید ایک کشتی کے مسافر ہیں نمان اجاز کے اس بیان پر فوری رد عمل نہ صرف امام کی جانب سے مگر خود دونوں اداکاروں نے بھی دیا اور نمان اجاز کو ان کے ریمارکس پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا نمان اجاز ہماری انڈسٹری کے سینئر اداکار ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر کام کیا مگر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا رہا اس بات کا اندازہ ان کے ایک انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے نمان اجاز انٹرویو دیتے ہوئے پھٹ پڑے اور ڈراما انڈسٹری کا سیاہ چیرہ سب کے سامنے ایا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پیسے پورے نہیں دیے جاتے معافظہ روک لیا جاتا ہے ٹی وی چینلز بقاعدہ بدماشیہ کا روپ دھارے ہوئے ہیں اور کوئی قانون کوئی ادارہ ان سے باز پرس کرنے کے لیے موجود نہیں نمان اجاز بلا شبہ ہمارے ملک اور ہماری ٹی وی انڈسٹری کا قیمتی احساسہ ہیں وہ نوجوان نسل کے لیے کسی اکیڈمی سے کم نہیں ان کا تجربہ ان کو ایسا شجر بناتا ہے جس کی چھاؤں کئی فرلان پھیلی ہوئی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمان اجاز کو لمبی عمر اتا کریں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باتثانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ پر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا